اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائے چینل آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں گروت آئل بنانے کا طریقہ تو ماما بتائیے اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں جن کے بال کمزور ہوتے ہیں سفید ہوتے ہیں اور بڑھتے نہیں ہیں گروہ نہیں کرتے ہیں اور گھنے نہیں ہوتے ہیں یہ ان کے لئے تیل بتایا جا رہا ہے آپ کو بنانے کا طریقہ یہ بہت ہی آسان اور ہزی طریقہ بن جاتا ہے اور یہ میں پہلی دفعہ بنا رہی میں نے سوچا آپ کے لئے آپ کو بھی اس کی ریسپی شیئر کیا جائے کہ میں اپنے بیٹی کے لئے بنا رہی ہے اس کے بعد اس کے بعد آج کل بہت جڑ رہے تھے کمزور بھی بہت ہو گئے تھے پتلے بھی بہت ہو گئے تھے اس لئے میں نے سوچا یہ ریسپی بنا یہ طریقہ بتایا جائے اور آئیل بنانے کا آپ کو بھی بتایا جائے چلے بنانا شروع کرتے ہیں یہ پیاز ہے یہ میتھی دانا ہے یہ کلونجی ہے یہ سرسوب کا تیل ہے یہ کسٹرو آئیل ہے چلے لیے اس کو کٹ لیتے ہیں لال والی پیاز استعمال کرنا آپ یہ دیکھیں لال والی ہے اس کو چھل لیتے ہیں بعض لوگ تو اس کو چھل کے سمیہتے ہیں نا ڈالتے ہیں یہ ہم بار ہی بارے کٹ لیتے ہیں تاکہ گرن کرنے میں نہ مسئلہ نہ ہو یہ تینوں پیاز ہم کٹیں گے یہ ہم جو سمشن کی کوٹوری لے رہے اس میں پیاز دار رہے اس کو ہم گرینڈ کریں گے تھوڑی تھوڑی کر کے کریں گے تاکہ یہ ہو جائے ہم گرینڈ کریں گے ہم گرینڈ کریں گے یہ ہم نے نانسٹرک پیائے پہ دیا اور اس کے نیچے ابھی چولہ نہیں جڑا ہے ابھی ہم دوسرے پر پیسے گی دوسری جو آگی بچری پیاس اور پیسے گئے مجھے بھی پیس گئے ہم نے ساری پیس لیے اس کو دلتے یہ کسٹر آئیل ہے یہ دیکھیں کسٹر آئیل ہے اس کے دو چمچ اس میں دالیں گے گرینڈ کی بھی پیاس میں اور دیکھیں ابھی تک ہم نے چولا نہیں جلایا ہے ایک چمچ یہ دو چمچ دو چمچ میتھی دانا دالیں گے اور دو چمچ کلونجی دالیں گے اب اس میں سرسو کا تیل دالیں گے سرسو کا تیل دال دی آپ چولا آئن کرتے ہیں یہ ہم نے چولا آئن کر لیا ہے یہ گرم تیل میں نہیں داننا ہے تھنڈے تیل میں بنانا ہے اور دھیمی آج پہ بنانا ہے اور دس پندر منٹ تک مستصر اس کو چمچ سے چلانا ہے پکانا ہے اس کی پیاس ہے جلنی نہیں چاہیے اگر پیاس جل گئے تیل آپ کا سارس آیا جائے گا اس کو ہم دیمی آج پہ دس پندر منٹ پکائیں گے دیکھتے اس سے بال بڑھتے یعنی ٹرائے کرتے آپ کی ضرور ٹرائے کرنا اور ہمیں بتانا دیکھتے کہ بال بڑھے یعنی بڑھے دیکھتے کہ ہمیں مستصر پانچ منٹ ہو گئے اس کو چمچ چلاتے ہوئے اور بلکہ دیمی آج میں ہمیں اس کو نا پکا رہا یہ دیکھا آپ آج بھی دکھا رہے ہیں آپ کو کتنی دیمی ہے کیونکہ پیاس جلنی نہیں چاہیے اگر پیاس جل گئے تو آپ کا تیل کھڑا ہو جائے گا ابھی پاچ منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے تاکہ پیاس اور میتھی دانا اور کلانجی اچھی طرح اس پر مکس ہو جائے دیکھیں اس کو ہم نے مستصر چمچ چلاتے رہے اور آج نو منٹ ہو چکے بس ایک دو منٹ اور کریں گے پھر چلاف کر دے گے اس میں اچھی طرح پیاس میتھی دانا اور کلانجی مکس ہو گیا ہے تیل میں آئل میں اب ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیں کومیٹس کر کے بتائیے گا کہ کیسا بنا آپ کر گئے دیکھیں آہی تیار ہو گیا ہے چیزہ پک چکا ہے اب ہم چولے کو آف کرے گے اور اس کو چولے سے ہم اتار لے گے آئل گڑھا میں اب ہم اس کو بوتل میں نہیں دانے گے اس کو تھنڈا کرنے کے لئے رکھیں گے تھنڈا ہو جائے گا پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آئل بلکل تھنڈا ہو چکا ہے ہاتھ سے بھی دیکھتے چیک کر کے یہ دیکھیں ہاتھ اندھر جا رہا ہے یہ ہم نے ایک جار لیا ہے یہ دیکھیں ایک جار اس میں ہم آئل کو چھانے گے چنی سے چھانے گے ہاتھ ہاتھ موسیقی دیکھیں ہم نے پورا آئل چھان لیا ہے یہ کافی سالہ لکھ لائے اس کو ہم نے کھانے والے سرسو کا تیل نہیں لیا یہ ہم نے بالوں میں لگانے والے سرسو کا تیل لیا ہے اور ہم نے تین چیزوں سے اس کو بنایا ہے میتھی دانا کلونجی اور کسٹر آئل سے یہ آئل تیار گیا ہے بالوں کے گروہ کے لیے آپ کو یہ طریقہ ضرور پسند آئے گا اس کو اس طرح لگائیے گا اس طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کس طرح لگانا ہے اس کو ہاتھوں میں لے کے انگلیوں میں لے کے اس طرح سے انگلیوں میں لے کے اور سڑ کی جڑوں میں لگانا ہے تاکہ اچھی طرح اور رات میں لگانا ہے صبح اٹھ کے واش کر لینا ہے دھو لینا ہے سر اور یہ ہفتے میں کم سے کم تین چار بار ٹرائے کریں اور یہ پندرہ دن کا ہم نے بنایا ہے بلکت پندرہ دن میں اگر کتم ہو جائے آپ کا تین تو پھر دوبارہ بنا لیے دیجئے گا اس کو ہم نے کور کر دیا ہے ٹکم سے یہ دیکھیں ہمارا تین تیار ہے یہ دیکھیں ہیرو گروہد آل بن کر ریڈی ہو چکا ہے آپ اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اب میں ہم کو ملیں گے نئی ڈے سب ایک ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ